اس وقت میں ویٹیکن سیٹی میں ہوں اٹلی کا ننے مننے سے ننے مننے بھی اتنے چھوٹے بھی ہی تھے کہ پڑھنے کے قابل ہی نہ ہوں منٹے کھلنے سے ذرا بڑی عمر کیا ہماری ایک مذہبی شہر ہے ان کا یہ سترہ اٹھارہ سو سال پہلے یہاں عیسائیت پھیلنا شروع ہی اور ایسی پھیل یہ کہ عیسائیت کی جڑے یہاں بہت مضبوط ہو گئیں روم کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیس میں اور قرآن میں بھی ملتا ہے ہمیں بیت المقدس قبلہ رہا ہے پہلے یہودیوں کا پھر عیسائیوں کا اور پھر مسلمانوں کا یہ وہ ہرقل بادشاہ ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خط بھیجا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اس نے نبوت کی اس نے گواہی بھی دی تھی وہ جو ہرقل بادشاہ تھا وہ تھا یہ دیوار بھی بہت زیادہ پرانی دیوار ہے یہ یہ پہلے دسمبر کو یہ پوری جگہ بھری بھی ہوتی ہے کراؤڈ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں بیٹیکن سیٹی میں ہوں اٹلی کا کی سب سے مشہور ترین جگہ اور یہ دنیا کی اجائب میں سے ایک ٹائپ کا وجوبہ ہی کہہ لیں آپ اس کو اس وقت ہم روم میں ہیں اٹلی کا جو مشہور شہر ہے عام طور پر جو ہمارے پاکستانی اٹلی جب آتے ہیں تو وہ میلان اترتے ہیں روم کو زیادہ لفت نہیں کراتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہتی تاریخی شہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں روم کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث میں اور قرآن میں بھی ملتا ہے ہمیں تھوڑی سی میں ہسری بتاتا ہوں آپ کو اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور آپ نے تبلیغ کی تو عیسیٰیت سو فیصد برحق مذہب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین توہید پر مبنی تھا اس کا جو مرکز تھا عیسیٰیت کا وہ بیت المقدس تھا جس کو آج یہودی یروشلم کہتے ہیں ہم فلسطین کہتے ہیں رسول اللہ سوری وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی جتنی آل اولاد آئی ہے تقریبا سب کے سب عرض مقدس فلسطین میں ہی آئے ہیں بیت المقدس بیت المقدس قبلہ رہا ہے پہلے یہودیوں کا پھر عیسائیوں کا اور پھر مسلمانوں کا تو وہاں سے جب عیسائیت دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی عیسائیوں کی جنگیں بھی ہوئیں دنیا میں اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا تو اس وقت یہ جو اٹلی کا شہر تھا نا روم یہاں پر تھے مشرکین رہا کرتے تھے یہاں پر درجن و خدا تھے ان کے اور ایک بہت ہی ظالمانہ قسم کی حکومتیں یہاں قائم ہوتی تھیں وہی ظاہر ہے وہ دور تھا جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کا زور چلتا تھا یہاں پر غبضہ کر کے حکومت کرتا تھا تو یہاں جو حضرت عیسائی علیہ السلام کے ہواری تھے مشہور نام ہے جس کا سینٹ پیٹرک جس کے نام میرے خیال ہے پاکستان میں سکول گئی ہے کراچی میں وہ حضرت عیسائی علیہ السلام کے ایک مخلص صحابی تھے انہوں نے یہاں کے تبلیغ شروع کی اور بھی مبلغین یہاں پر آئے لیکن یہاں کے جو آتش پرس لوگ تھے اور مشرک لوگ تھے انہوں نے بہت ظلم کیا ان کے اوپر سینٹ پیٹرک کو یہاں پر الٹا لٹکا کے زندہ جلا دیا گیا لیکن ان کی قربانیوں کی برکت سے یہاں بہرحال عیسائیت پھیلی اور یہاں کا جو راجہ تھا جو یہاں کا بڑا تھا وہ عیسائی ہو گیا تو اس وقت سے یہاں عیسائیوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہوئی روم میں پھر ایک ان کی جیسے ہماری خلافت عثمانیہ تھی بنو میہ کی خلافت تھی بنو عباس کی خلافت تھی تو اس طرح کی ایک ان کی یہاں خلافت قائم ہوئی روم میں رشیہ کے رشیہ تک اس کا بورڈر ملتا تھا اور ایک طرف چائنہ سے ملتا تھا جیسے خلافت عثمانیہ تھی نا بہت بڑی تھی اب ترکی سمٹ کے اتنا سا رہ گیا ہے تو اسی طرح روم بھی بہت بڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سمٹ کے اب یہ اتنا سا ایک چھوٹا سا شہر رہ گیا ہے پھر ہوا یہ کہ عیسائیوں میں فرقہ پرستی شروع ہوئی اور اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی عیسائی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ایک کو پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے اور ایک کو کیتھولک کیتھولک زیادہ قدیم طرز کے عیسائی تھے تو یہ دو فرقوں میں آپس میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کی اور کیتھولک کہا جاتا ہے کہ زیادہ پاورفل تھا لیکن ان دو فرقوں کی لڑائیوں کی وجہ سے ایک تیسرا بڑا فرقہ وجود میں آیا جس کو آرثورڈاکس کہا جاتا ہے جو ہرقل بادشاہ ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام جس کو خط بھیجا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اس نے نبوت کی اس نے گواہی بھی دی تھی وہ جو ہرقل بادشاہ تھا وہ تھا آرثورڈاکس فرقے کا تو ترکی میں استمبول بھی روم کا حصہ تھا قسطنطینیہ جس کا قدیم نام ہے وہاں پر آرثورڈاکس کی حکومت تھی شام میں اور فلسطین میں بھی یعنی بیت المقدس پہ بھی اور یہاں یہ جو روم ہے جس وقت ہم یہاں کھڑیں یہاں پر حکومت تھی کیتھولک کی تو یہ بہت بڑی پاورفل ریاستیں تھی عیسائیوں کی ایک کا مرکز ترکی استمبول اور بیت المقدس اس کے قبضے میں تھا اور دوسری کا مرکز تھا کیتھولک کا مرکز تھا یہ روم جس میں اس وقت ہم یہاں میں ویلوگ بنا رہا ہوں اور آپ کو معلومات دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو صفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ہرقل سے ملنے آئے جس کا انگلیش میں میرا خیال اس کو ہریکلیس کہا جاتا ہے شاید پرونانسیشن ہے اس سے غلطی ہو اسی سے ملتا ہے ہریکلیس واللہ عالم تو ہرقل ایک اچھا بادشاہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا مانتا تھا اور اس نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ انقریب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے مالک ہوں گے تو اس وقت شام میں جب اس کی حکومت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں یہاں تک پہنچی تھی شام تک اور ہریکل کی جو فوجیں تھی ہریکل اس وقت موو ہو گیا تھا استمبول کیونکہ استمبول میں بہت زبردست دیوار ہے چار ہزار سال قرآنی اس کی تاریخ ہے اس دیوار کی وجہ سے کوئی قسطنطینیہ کو فتح نہیں کر پاتا تھا میں نے ترکی میں بھی ویلوک بنایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کر اس کی حسنی بتائی تھی آپ لوگوں نے میں سے بہت سے لوگوں نے وہ سنی ہوگی تو ہریکل شفٹ ہو گیا تھا وہاں تو شام کا بہت بڑا علاقہ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور شام میں اسلام پھیل گیا لیکن یہ جو روم ہے نا اس کے قریب مسلمان فوجی آئے لیکن روم یہاں قبضہ نہ کر سکے تھے وہ اور بالاخر یہ علاقہ عیسائیوں ہی کے قبضے میں رہا اس کے بعد جب سیکولر اور لبرل حکومتیں آئی ہیں اور سائنسی ترقی شروعی ہے جی جناب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسلام علیکم اچھا یہ پتہ نہیں میرے ساتھ سیل فی لینے آیا ہے شاید گو رہا ہے میں شاید پگڑی میں اور سفیت کپڑوں میں اس کو یونک قسم کا لگ رہا ہوں تو اس لیے اس نے اچھا جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی تو مسلمان تو فاتحین لگے رہے سلطان محمد فاتح نے پھر استمبول پہ قبضہ کر لیا اور وہاں سے جو عیسائیوں کی قدیم ایک حکومت چلی آ رہی تھی آتھروڈکس فرقے کی وہ وہاں سے بالاخر اس کا بوریہ بستر گول ہوا اور پھر ترکی مسلمانوں کی خلافت کا مرکز بنا اور وہاں سے مسلمان پھیلتے گئے اور انیس سو بیس کے لگ بگ جا کے ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور آج ایک ترکی چھوٹا سا کنٹری ہے اور روم بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے یعنی دو بڑی ایک آسمانی مذاہب تھے جو سمٹ گئے لیکن خیر مسلمانوں کا مذہب الحمدللہ باقی رہا اور اسلامی کے سٹیٹ سب دنیا میں موجود ہیں ایک ایسی خلافت نہیں ہے جو جس کے تحت کئی سارے کنٹری آتے ہیں ایک ایسی مضبوط ریاست نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہیں لیکن عیسائیت کے ساتھ جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ خراب معاملہ ہوا وہ یہ کہ یہاں کے لوگ ہی عیسائیت کے خلاف ہو گئے کیونکہ جب سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے تو مذہب اور سائنس سے ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے کیونکہ عیسائیوں نے بہت ساری تحریفات کر دی تھیں پادری سائنسدانوں کے مقابلوں میں آکے کھڑے ہوتے ان کے خلاف فتوے دیتے تو یہاں جو یورپ تھا ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم سائنسی ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم مذہب کو ریاست سے الگ نہ کریں تو مذہب اور ریاست دو الگ الگ ٹریک پر چلنے لگے اور بالاخر سیکولر حکمرانوں نے اور عوام نے مذہب کو بالکل ریاست سے ختم کر دیا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ عیسائیت بالکل ہی جڑ سے ختم ہو جاتی لیکن ان کو بھارال ایک کلچر تو تھا نہ عیسائیوں کا تو ان کو یہ کوشش کی گئی کہ ایز ایک کلچر مذہب کو باقی رکھا جائے پاپ کا معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی بہت ہی معمولی سی ریاست جو مذہبی ریاست کہلائے گی وہ عیسائیوں کو دے دی گئی پاپ کے حوالے کر دی گئی اور اس چھوٹی سی ریاست کو جس کے میرا خالد شاید ایک سو اسی یا دو سو افراد نیشنل ہوں گے اس کے اصل مقامی ہوں گے وہ اس کے اس چھوٹی سی ریاست کے نیشنل ہیں جن کو ویٹیکن جس ریاست کو ویٹیکن سیٹی کہا جاتا ہے جو عیسائیوں کا جو مرکز ہے نا اٹلی میں روم اس روم کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست ہے اور یہ آپ چرچ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا چرچ ہے تو دو سو کے قریب ڈیڑ ایک سو اسی یا دو سو کے قریب یہاں کے مقامی لوگ ہیں اس ویٹیکن سیٹی کے جو یہاں کے نیشنل ہیں اور وہاں عیسائی لوگ چلتا ہے عیسائی قانون چلتا ہے اور یہ دو سو کے قریب لوگ یہ یا تو پادری ہیں یا نن جنہوں نے نن کا مطلب جو لڑکیاں جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کیا وہ یہاں سے پوری دنیا میں عیسائی مشنریوں جاتی ہیں کام کرتی ہیں ان کا مرکز یہی ہے تبلیغ کرتی ہیں لوگوں کو عیسائی بنانے کی ایک محنت کرتی ہیں اور عربوں روپے انجیوز پر بھی خرچ ہوتے ہیں انسانیت کی خدمت پر بھی خرچ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہارال ایک عیسائی مذہب کا ایک حصہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے تو یہ میں نے چھوٹی سے آپ کو تاریخ بتائی ہے تو گویا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی عیسائی مذہب جو دنیا میں جس نے حکومت کی ہے دیکھیں دنیا میں تین ہی قوموں نے بہت بڑے پیمانے پر حکومت کی ہے ایک یہودی ہیں اس کے بعد عیسائی اور اس کے بعد مسلمان تو یہ تینوں آسمانی مذاہب ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا پہ جو حکومت کرنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے نا کیونکہ بہت بڑی قربانی چاہیے ہوتی ہے نا اس کے لیے تو وہ موٹیویشن پیغمروں کے بغیر ملنے سکتی تو وہ آخرت کے تصور کے بغیر ملنے سکتی تو اس لیے جو گریٹ امپائز ہمیشہ سے رہی ہیں یا تو یہودی رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام قرآن نے بھی بیان کیا سلمان علیہ السلام کے دور میں یہودیت نے بہت بڑی حکومت کی ہے اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کی اور پھر مسلمانوں کی تو یہ تین جو بڑی بڑی ایک ریاستیں گزری ہیں ایک امپائز گزری ہیں اور تین بڑے بڑے مذائب گزرے ہیں ان کا میں نے ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جن میں یہودیوں کا تو ظاہر ہے میں نے پیش نہیں کیا عیسائیوں کا اور مسلمانوں کی پھر عیسائیوں سے لڑائی ہوئی ہیں بیت المقدس یہودیوں سے پہلے عیسائیوں نے چھینا پھر بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے دوبارہ عیسائیوں سے چھینا پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کے عیسائیوں کے پاس آیا پھر صلاح الدین عیوبی کے دور میں دوبارہ عیسائیوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں پھر یہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آیا اس کے بعد مسلمانوں کے پاس ہی رہا خلافت عثمانیہ کے دور تک اس کے بعد آج پھر وہ کافی حد تک اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو یہ تھوڑی سی اسٹری تھی اب ہم بیٹیکن سٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کا چرچ ہے یوں آپ سمجھ لیں جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ ہے نا تو عیسائیت کا مرکز یہ یہ ہے یعنی بیٹیکن سٹی ہے جو عیسائیوں کی ایک مقدس سرزمین ہے یہاں پردے کے بغیر عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہ جو آپ رش دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا جو ہے نا یہ خواتین یہاں پورا پروپر ڈریس میں اندر جائیں گی اس کے بغیر ان کو اجازت نہیں ہے تو عیسائیت اور اسلام میں بہت ساری چیزیں قدر مشترک بھی ہیں شراب دونوں مذہب میں حرام ہیں پردہ دونوں مذہب میں ضروری ہے ہومو سیکشوالیٹی دونوں مذہب میں ناجائز ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی پڑھا تھا پوپ کا ایک بیان آیا تھا کہ عیسائیت کبھی بھی ہومو سیکشوالیٹی کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ بائبل میں بھی انجیل میں بھی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا واقعہ لکھا ہوا ہے یہ چرچ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت پرانا چرچ ہے اچھا ایک کریکشن کر لیں میں نے سینٹ پیٹرک کہہ دیا شاید اس جو ہواری اچھا ایک سیکنڈ تو وہ اصل میں کراچی میں سکول ہے نا اس کوئی نام پہ تو اصل جو نام تھا نا اس کا سینٹ پیٹرز سینٹ پیٹرز جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری اور یوں سمجھ لیں کہ صحابی کہا جاتا ہے ان کا تو اس کو یہاں الٹا لٹکا کے زندہ جلایا گیا تھا اچھا یہ چرچ کی بھی بہت پرانی تاریخ ہے اس چرچ کے بارے میں یہاں کے مقامی ہیں انڈین ہیں لیکن یہاں کئی سالوں سے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے اس چرچ کے بارے میں چرچ میں ہم اندر جا نہیں سکتے بجا اس کی ہے کہ آپ دیکھیں اتنی لمبی لائن لگی بھی ہے ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں لگ جائے گا وہاں پہنچنے میں تو ہم نے کہا چلو بہار سے یہ کھڑکی ہے یہ کھڑکی جو ہے نا وہاں سے پاپ نکل کے تقریر کرتا ہے یہ دو کھڑکیاں کھلی بھی نظر آ رہی ہیں آپ یہ ایک در جائے ہیں یہ پردے پردے سے یہ گھڑی ہے نا گھڑی کے نیچے یہاں سے پاپ تقریر کرتے ہیں اچھا آپ درہا اس چرچ کی تاریخ بتائیں جلی سے شابش یہ سین پیٹرز بیسلیکہ ہے یہ ورلڈ کا لارجسٹ کیتلک چرچ ہے دنیا خب سے بڑا اور یہ کوپولا ہے جس ریجن کم لوگ کہتے ہیں اور یہ چرچ جو ہے اس کے اندر سین پیٹر صاحب کی کبر ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے اچھا کہتے ہیں ہے اصلی میں بھی ہے اور یہ ساری جو آپ بلڈنگ پر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہی لوگ جنرل کرسینٹی پر انجام دیا ہے یہ ساری ملکیاں الگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کرسینٹی کی تبلیغ کے لیے یہاں پر آئے ہیں یہ بہتا ہے چیزیں انجام دی ہیں اور یہ جو کرسمنس پری آپ دیکھیں کرسمنٹ پیاری شروع ہو گئی یہ سیکنڈ لیڈیسک کرسنس ٹری ہے ہمارے کرسنس ٹری ہے اچھا یہ کرسنس ٹری ہے یہ سارے لوگوں کے مجسمے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں اس کے پیچھے ہاں میزیم ہے اور یہاں پر لوگ رہتے ہیں جہاں سے پڑھائی بھی ہوتی ہے یہاں تبلیغ بھی ہوتی ہے اور یہاں تبلیغ بھی ہوتا ہے اچھا 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 صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اور کیا کیا ہوتا ہے ہم اور یہاں بھی ان کی ایمبیسیز ہیں یہاں آگے راستے ہیں پورے ایمبیسیز ہیں اور آگے ان کا فورٹ ہے کل آجی سے کہے اچھا اٹلی میں نا ان لوگوں نے اپنی عیسائی تہزیب کو بڑا باقی رکھا ہوا ہے میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ عیسائیت کا مرکز رہا ہے نا یہ میں یہاں جو روم آیا ہوں نا میں نے پہلے بتایا اکثر لوگ میلان اترتے ہیں میں روم اتراؤں خواہ اسپیشل عیسائیت کو دیکھنے کے لیے اور ان کی تھوڑی سی ہسٹری کو جاننے کے لیے تو میرا یہاں اٹلی میں اس جگہ آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا اور پوپ سے ملقات بھی کرنی تھی لیکن وہ فیلحال میرا خیال ہے ممکن نہیں لگ رہی ہے ہم پہلے سے وہاں پاکستان سے ہم پوپ سے ملقات کا ٹائم لے کے آئیں گے تو پھر ملقات ہوگی ہم سے ملقات ہو کہ پاپٹ نہیں بھیلنے پڑتے نہیں آپ اگر ایمیل لکھیں گے تو یہ وقت دے دیں گے اچھا بلکل دے دیں گے چلو ٹھیک ہے تو خیر آپ دیکھ لیں یہ سولہ سو سال پرانا چرچ ہے تقریباً تقریباً ایک ہزار چھ سو سال پرانا چرچ ہے یہ پاکستان پاکستان بڑھتا گیا ہے اچھا اٹلی میں یہاں جو روم ہے یہاں بڑی بڑی عدالتیں ہیں جہاں پادری بیٹھا کرتے تھے فیصلے کیا کرتے ہیں مذہب کا ایک بڑا گھڑ رہا ہے یہ جب یورپ میں سائنسی انقلاب آیا ہے نا اور مادہ پرستی کی طرف آئیں تو پھر انہیں مذہب کو آہستہ آہستہ اپنی سوسائٹی سے اور خاص طور پر ریاست سے ختم کرتے کرتے یہ سمٹ کے روم میں آگیا تھا یہ اور وہ روم کی جو ایک بہت بڑی خلافت تھی نا وہ آہستہ آہستہ سمٹ کے اتنی سی رہ گئی آپ نے پر پردے کا دیکھتے ہیں وہ تچ آج کی انہوں نے بکرار رکھا ہوئے کہ پردے کے بغیر یہ لیڈیز کو چرچ کے بڑی جانی کی اجازت ہی نہیں دے تو ایک مذہبی شہر ہے ان کا یہ تو اچھا یہاں روم کو انہوں نے بھی باقی بھی اسی طرز پر رکھا ہوئے یعنی یہاں کی جو بیلڈنگ ہے آپ کو لگے گا کہ یار جو ہم بچپن میں فلموں میں دیکھا کرتے تھا نا عیسائیت کا یا چرچ یہاں بلکل بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا اوپن ایئر میوزیم ہے یہ اٹلی کا جو روم علاقہ ہے یہاں آپ آئیں قدیم ہسٹری کو سمجھنے کے لیے قدیم پرانے کلچر کو دیکھنے کے لیے اچھا ایک دلچسپ سی ایک بات میں لوگوں کو بتاؤں جو تفسیر پڑھتے ہیں ان کو تو یہ پہلے سے پتا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں رومیوں کو شکست ہوئی تھی آگ پرستوں سے جو آگ پرست لوگ ہیں نا جو مشرق ہیں جو رومیوں کو ان سے شکست ہوئی تھی لڑائی میں اس سے صحابہ اکرام پریشان ہوئے تھے اور مشرقین بہت خوش ہوئے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں عیسائی بھی آسمانی مذہب ہے اسلام بھی آسمانی مذہب ہے لیکن مشرقین تو کسی کو نہیں مانتے نا پیغمبروں کو تو مشرقین نے اس سے اپنے حق میں ایک نیک فال لی تھی کہ رومیوں کو شکست ہونا اس کی علامت ہے کہ خدا جو ہے گوٹ جو ہے وہ آسمانی مذہب والوں کے ساتھ نہیں ہے وہ مشرقین کے ساتھ ہے اس پہ صحابہ غمزدہ ہوئے تھے تو قرآن میں سورہ روم نازل ہوئی ہے یعنی سورہ روم نازل ہوئی ہے اور آج بھی اس کا نام روم ہے سورہ روم اس میں اللہ نے ان آیتوں کو شروع کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی ہے لیکن جل رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے چند سالوں کے اندر اور بنصر اللہ اللہ کی مدد ہوگی تو اللہ کی مدد کے ساتھ یہ رومی جو ہے مشرقین پر مجوز پر دوبارہ غالب آئیں گے اور جس دن یہ ہوگا یعنی اس بات کی خوشی ہوگی کہ اللہ آسمانی مذہب کے ساتھ ہے اور پیشگوئی بھی پوری ہو جائے گی اس بات کی خوشی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو اور دو چار کی طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام مشرقین کے مقابلے میں اور جو آتش پرس لوگ اور بد پرس لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بہرحال آسمانی مذہب کو ایک ترجیح دیتا ہے تو یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے ہمارے لئے سمجھنے کے لئے اچھا دوسری ایک اہم تریبات جو عیسائیت کے بارے میں قرآن نے کہی اللہ تجدن اقربہم اوددتا لِلَّذِينَ آمَرُوا لِلَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسَارَا کیا آپ دنیا میں سب سے زیادہ قریب اسلام کے ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نسارہ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں جو کرسٹینٹی کے یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں تمام دیگر مذہب کا اسلام سے مقابلہ کرائے جائے تو جو کرسٹینٹی ہے جو کرسٹین ہے وہ اسلام کے نسبتا دیگر مذہب کے نسبت اسلام کے قریب ہے تو مجھے جب سے ہم نے روم کے دو حصے تھے ایک تو قسطنطینیہ تھا جو ایسن روم کہلاتا ہے جو ترکی ہے اور اگر یہ ویسن کہلاتا ہے یہ ویسن روم تھا پولیسی جی ہاں تو ان پورے پر عیسائیوں ہی کی حکومت تھی اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے تقوم السا وروم اکثر الناس کہ قیامت قائم ہوگی لیکن روم دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے روم سے مراد عیسائی کیونکہ ان کی نسبت روم کی طرف ہوتی تھی ایک بڑی ایک ہسٹوریکل جگہ ہے اور مجھے دو جگہوں پہ جانے کا بچپن سے بہت شوق ہے شام میں کیونکہ وہاں پر انبیاء بہت زیادہ آئے ہیں میری بڑی تمنا تھی کہ ہم چھوٹا بچے تھے چھوٹے پڑھتے تھے ننے مننے ننے مننے بھی اتنے چھوٹے بھی نہیں کہ پڑھنے کے قابل ہوں بنتے کھلنے سے بڑی عمر تھی اس وقت میری بڑی خواہش تھی دو جگہوں پہ جانے ایک تو شام میں کیونکہ شام میں فلسطین بھی آتا ہے اب تو نکال دیا میرا خیال ہے لیکن نبی کے دور کا شام تھا اس میں فلسطین بھی تھا جیسے نبی کے دور کا ہندوستان تھا اس میں پاکستان بھی تھا ہندوستان بھی تھا بنگلہ دیش اور ایک طرف رشیہ تک بارڈر پھیلا ہوا رشیہ کے بارڈر کے قریب تک تھا وہ روم لیکن اب جیسے روم سمٹ کے اتنا سا ہو گیا اور جیسے انڈیا سمٹ کے دو ہسٹوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور ترکی سمٹ کے پھیلتے سمٹتے سمٹتے کھٹھر کے اتنا سا رہ گیا ہے ایسے ہی دنیا کے انقلاب ہیں شام بھی سمٹ کے چھوٹا ہو گیا شام بھی سمٹ کے چھوٹا ہو گیا تو دو جگہوں پہ جانے کا مجھے بچپن سے بہت شوق تھا ہسٹوریکل پلیسز ہونے کی وجہ سے ان کا مذہب سے بڑا گہرت تعلق ہیں ہسٹوریکل پلیسز دنیا میں بہت زیادہ ہیں ان میں ایک شام فلسطین جہاں بہت سارے پیغمبر آئے تو اس کے ایک کلچر رہے وہاں آپ جائیں گے آپ کو بہت کچھ ملے گا اور دوسری جو جگہ جہاں مجھے آنے کا بہت شوق تھا وہ روم تھا کہ یہاں عیسائیت کی ایک تہذیب جو ایک بڑا پرانا کلچر عیسائیوں کا ہے آج آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دوسری میں یہ جو یہ کوکولا ہے اور سامنے یہ بیٹکن کا جھنڈا ہے ایک اور جگہ جانے کا مجھے شوق ہے مصر کوہیتور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں بھی بہت ساری مفتدس جگہیں دیکھنے کی اور یہ سب ان کی ایمبیسیز ہیں آگے اس بیٹکن سیٹی کی ایمبیسیز یہاں ہیں اس پر جھنڈا اور ان کا ایچ آر آفیس یہ جھنڈا اور یہ ایچ آر آفیس ہے ان کا تو میں جو میں نے ہسری بیان کیے میں دو لفظوں میں درہا اس کو سمیٹ دیتا ہوں لمبی بات ہو گئی یہ بہت زیادہ سینٹ پیٹرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں میں سے تھے وہ شام سے یہاں آئے اٹلی میں انہوں نے تبلیغ کی یہاں کے لوگ بدپرست تھے آتش پرست تھے ان لوگوں نے الٹا لٹکا کہ ان کو زندہ جلا دیا اور بھی مبلغین کو جلایا گیا مارا گیا ظلم کیا گیا لیکن ان کی قربانیوں کی برکت سے یہاں سترہ سو سال پہلے سترہ اٹھارہ سو سال پہلے یہاں عیسائیت پھیلنا شروع ہی اور ایسی پھیلی ہے کہ عیسائیت کی جڑے یہاں بہت مضبوط ہو گئیں اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑا مرکز بن گیا روم اور اس وقت روم کی سرحدیں بہت زیادہ پھیل گئیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں پھر عیسائیوں میں دو فرقے بنے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ بنے اور ان کی بہت جنگیں ہوئیں لڑائیاں ہوئیں اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا فرقہ وجود میں آیا آرثوڈکڈ ڈاپس کے نام سے اس کا جو مرکز تھا وہ استمبول تھا جو ہرقل باشا جو ہریکلس کہا جاتا ہے اچھا آدمی تھا اس نے اسلام کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی مگر قوم کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور پیشگوئی اس نے کر دی تھی کہ یہ علاقہ بلاخر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ اس علاقے پر قبضہ کر لیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں پھر جب صحابہ اکرام نے حملے کیے اور بلاخر حملے ہوتے رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام تک فوجیں آ چکی تھی اٹھلی کے قریب قریب بھی فوجیں آ چکی تھی لیکن روم مسلمانوں کے حصے میں نہیں آیا سلطان محمد فاتح نے پھر ایک زبردست وار کیا اور استمبول کا جو علاقہ تھا جو آفرڈاکس فرقہ مسلمانوں کا جو ہرقل کا علاقہ کہلائے جاتا ہے جہاں پر وہ بلاخر پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور پھر وہاں ترکی کی ایک بڑی زبردست مضبوط ریاست قائم ہوئی روم مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا کہا یہی جاتا ہے واللہ وعلب تو یہ جو کیتھولک فرقہ ہے یہ بہت پھیلا اور پھر یورپ ہی میں بغاوتیں شروع ہو گئیں عیسائیت کے خلاف جو سیکلر اور لبرل حکومتیں آئیں اور انہوں نے ریاست کو مذہب سے بالکل الگ کر دیا پھر پاپ کا یہاں کے دارالحکومت سے ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے کے تحت پاپ نے کہا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی خطہ دے دیا جائے تاکہ جو قدیم عیسائیت ہے ہم اس کو ریاست کا یوں سمجھے کہ چھوٹی سی ریاست ہو جس کا لاؤ عیسائیت تو یہ بہت چھوٹی سی ریاست جس کو بیٹیکن سٹی کہا جاتا ہے جس میں ابھی ہم یہاں موجود ہیں یہ چھوٹا سا علاقہ پاپ کے حوالے کر دیا گیا یہاں جو یہاں کے نیشنل ہیں وہ میرا خالہ دو سو سے بھی کم لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے پادری ہیں یا نن ہیں جنہوں نے آپ کو عیسائیت کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے اور یہاں سے اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں انجیوز پر اور انسانیت کی خدمت پر اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے بھی یہاں جو یوں سمجھتے ہیں ہمارا رائیونڈ ہے نا ایک طرح کا کہ وہاں سے تبلیغ جماتیں نکلتی ہیں تو یہ ان لوگوں کا رائیونڈ بھی یہی ہے ان کا چھب جمعہ بھی یہی ہے ان کا اندرونی گشت اور بیرونی گشت کا مرکز بھی یہی ہے تو یہاں مبلغین بھی اٹلی میں بہت ہیں یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں چلتے پھرتے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان یہ کرتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں کوئی وائلنسی نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے پابندی ہے اس پر بہت سخت صرف تبلیغ آپ کر سکتے ہیں عیسائی عیسائیت کی کر سکتے ہیں مسلمان اسلام کی کر سکتے ہیں اگر تمیز کے دائرے میں قانون کے دائرے میں رہ کی ترین تو یہ میں نے چھوٹا سا خاکہ بیان کیا اور اٹلی میں انہوں نے قدیم عمارتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور عیسائیت کا ایک چھوڑا سا لک دیگر دنیا کی نسبت یہاں آپ کو زیادہ نظر آئے یہ چھوڑی سی تاریخ کی پچیس دسمبر کو یہاں بہت رش ہوتا ہے اچھا یہ جو چرچ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہم عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرش کر کے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں لازمی آنا تو عیسائی جو کیتھولک عیسائی ہیں جو مذہب پہ مضبوط ہیں وہ بھی اس چرچ کے اندر جانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے ایک دفعہ اس چرچ کے اندر جانا ہے تو یعنی ان کا بھی بہت ہی ایک مقدس یہ جگہ کہلائی جاتی ہے اچھا پچیس دسمبر کو یہاں پادری کا خطاب بھی ہوتا ہے وہ جو آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے نا وہ لال کلر کی کھڑکی ہے وہاں پر وہاں جو ہے نا وہ کھڑکی سے کوپ صاحب خطاب فرماتے ہیں اور یہاں پچیس دسمبر کو بہت زیادہ رشت ہوتا ہے اور یہ جو مورکیاں سی نظر آ رہی ہیں یہ ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ قرمانی حضی تھی یہ چھوڑی سے چھوڑا سا میں نے آپ کو سمرائز کر کے دوبارہ ہی سی سنا دیئے ہام اندر ضرور جاتے لیکن لائم بہت لمبی لگی ہوئی ہے بہت زیادہ ٹائم لگے گا وہ ماں لئی نا اپنے خرچے پہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھئے گا اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ویٹیکن سیٹی کے چاروں طرف دیوار ہے چھوٹا سا ملک ہے نا یہ کنٹری ہے اس کے چاروں طرف دیوار ہے یہ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار بھی بہت زیادہ پرانی دیوار ہے یہ اس کی ریپیرنگ ہوتی رہتی ہے اور اس کے اس طرف روم ہے اس دیوار کے جو ارلی سائٹ ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں ارلی سائٹ ارلی سائٹ پر روم ہے اور اردو میں کہتے ہیں پرلی سائٹ اور یہ والی جو سائٹ ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ویٹیکن سیٹی ہے یہ چھوٹی سی ہے کہ عیسائیوں کا یوں سمجھ لے آپ کے بلاو کعبہ اور مقدس شہر ہے جہاں ہم لوگ موجود ہیں اس ہوتے ہیں یعنی یہاں کے خوانین بھی بالکل ہلا گا یہاں یورپ کا لاؤ نہیں چلتا جو اٹلی کا لاؤ جو بیسک لاؤ ہے وہ نہیں چلتا جی پوپ کی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے آپ یہاں سیکیورٹی فورس ہے وہاں پر اڈریس پینٹ جو کھڑے بھی ہوئے تھا آپ کو دیکھیں گے جی وہ جو ادھر کھڑے ہیں وہ اٹیلین فورسز ہیں ادھر جو اڈریس پینٹ کے کھڑے تھے وہ پوپ کی اپنی فورسز ہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی انڈیا کے ہاں بھی اپنے نظر بتاتے نا تھوڑا سا نہیں نہیں مجھے صاحب میں تو سورنٹ ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں گھومنے آج آپ آئے ہیں اس لئے ہم آپ کے ساتھ بڑی نمازشاہ بہت بہت شکریہ آپ کا چلو بھئی یہ پچھل دسمبر کو یہ پوری جگہ بھری بھی ہوتی ہے یہ سامنے وہ چرچ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے